بسم اللہ الرحمن الرحیم جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی چاند دعائیں جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا جن کو حصہ بنایا ہے وہ سماعت فرمائیں اللہ رب العزت پر توقل کی ابراہیمی دعا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کلمات کے ساتھ سورة الممتحنہ میں ان کو نقل کیا ہے ربنا علیک توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المصیر اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا توقل کیا ویلیک انبنا اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا ویلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے کفار کے شر سے بچاؤ اور طلب مغفرت کے لیے ابراہیمی دعا یہ سورة الممتحنہ کی آیت نمبر پانچ میں موجود ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا وغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للذین کفروا تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر وغفر لنا اور ہمیں بخش دے ربنا اے ہمارے رب انکا انت العزیز الحکیم حکیم بے شک تو ہی غالب حکیم بڑی حکمت والا ہے علم و عمل کے حصول اور صالحین میں شموریت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی قرآن ممجید میں موجود ہے سورة الشعارہ کی آیت نمبر تیراسی ہے رب حبلی حکما وعلحقنی بالصالحین رب حبلی اے میرے رب حبلی مجھے عطا فرما حب کا معنی عطا فرما مجھے عطا فرما حکما علم و عمل میں کمال وعلحقنی اور مجھے ملا دے لاہق کر دے بالصالحین صالحین کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صالح نہیں ہے اللہ رب و عزت کی بارگاہ میں ہر بندہ اللہ کا جتنا بھی مقرب ہو لیکن اللہ کی شان کے آگے وہ اسی طرح ہی عرض گزار ہوتا ہے پیامت تک انسانوں میں ذکر خیر اور حصول جنت کی ابراہیمی دعا بڑے شاندار الفاظ ہیں سورة الشعارہ کی آیت نمبر چراسی اور پچاسی ہے فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ سِدُقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ یعنی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ سِدُقٍ اور بنا دے میرے لیے لِسَانَ سِدُقٍ بعد میں آنے والوں میں ذکر خیر آخرین میں ذکر خیر قبولیت جاری فرما دے یعنی میرے بعد جو لوگ آئیں وہ میرا ذکر خیر کریں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیں جنت النعیم کے وارث وارثین میں سے وَجْعَلْنِي مجھے بنا دیں کس انداز میں جد الانبیاء سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی صدیاں بید گئی ہیں لیکن آج بھی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تمام اہل خیر کی زبانوں پر جاری ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے آپ کی اس دعا کو تو چار چاند لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ملتِ عبراہیمی کی تجدید فرمائی اور امتِ محمدیہ ہر نماز میں کما صلیت علیہ وآلہ عرب رہیم اور کما بارکت علیہ وآلہ عرب رہیم پڑھتی ہے حضرتِ عبرہیم علیہ السلام نے یہ دعا کرنے سے پہلے جو صورتِ شعراء کی ان آیات میں ہیں اللہ رب العزت کی حمد بھی کی ہے صورتِ شعراء کے اسی مقام پر آیت نمبر ستتر سے لے کر بیاسی تک وہ حمدیہ کلمات موجود ہیں اس سے دعا مانگنے کا ایک عدب بھی معلوم ہوا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کے بعد دعا مانگی جائے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حمدیہ کلمات ملاحظہ ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے لیکن الفاظ کے ساتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حمد کی آیت نمبر ستہ تر سے بیاسی تک بسمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ فرماتے ہیں کہ بس بے شک وہ عدو اللی میرے دشمن ہیں یعنی سب بہت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَحْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے وَيَسْقِينَ اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِضُتُو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ بس وہ مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي اور وہ جو مجھے وفات دے گا ثُمَّ يُحْيينَ پھر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ اور وہ جس کی میں تمہ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي کہ بخش دے گا میرے لئے میری خطائیں مجھے میں امید کرتا ہوں کہ میری خطائیں بخش دے گا یوم الدین قیامت کے دن یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی ہے تو جتنی بھی حمد اللہ رب العزت کی کی جائے گی اتنی ہی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا ابراہیم یہ بھی سورة الشعراء کی آیت نمبر 87-88 میں موجود ہے ٹینائل میں فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَلَا تُخْزِنِي اور مجھے اس دن رسوانہ کرنا يَوْمَ يُبْعَثُونَ جس دن اُٹھائے جائیں گے جس دن لوگ قبروں سے اُٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا وَلَا بَنُونَ اور نہ اولاد بیٹے إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کے دعایہ کلمات ہر امتی کو ذوق کے ساتھ اور ان کے مفاہیم کو سمجھ کر اپنی دعاوں کا حصہ بنانا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ان مقدس دعاوں سے اپنے من کو منور کرنے کی اللہ تعفیق نصیب فرمائے